ویانہ میں پارک فرنڈز آسٹریہ کے زرہ تمام بھارت کے خلاف ریلی کا انہکات کیا گیا بھارتی افواج اور مودی کے خلاف نارے باسی کی گئی شرکہ نے پلیک آرڈز بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیری بہن بھائیوں کے حق اور بھارت کے خلاف نارے درست تھے ریلی بھارتی سفارت خانے کے سامنے اختتام پذیر ہوئی ویانہ میں پارک فرنڈز آسٹریہ کے زرہ تمام ریلی سٹارٹ پارک سے شروع ہوتی ہوئی بھارتی سفارت خانے کے سامنے پہنچی جہاں مظاہرین نے بھارتی افواج اور مودی کے خلاف خوب نارے بازی کی ریلی میں کشمیر افیرز کمیٹی کے صدر پرویز شوکت اوان پارک فرنڈز آسٹریہ کے صدر علامہ غلام مصطفی بلوچ چیئرمن پارک فرنڈز آدری کمر پاک اوورسیز کمیونٹی کے صدر رانہ ادریز سینئر نائر صدر ریاس بلوچ سرپرست اعلی منحاج القرآن آسٹریہ الہاج خواجہ نسیم خواجہ منظور احمد مسر جعفری اور دیگر نشارکت کے کشمیری بھائی جو 73 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ترس رہے ہیں کہ انہیں حق کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق پر فیصلہ کر سکیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد رہنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک انہیں استثواب رائے کا حق نہیں دیا گیا کشمیری پر جو 73 سالوں سے درموستاد کا سلسلہ جاری ہے اس کا اب پاکستان ہی نہیں پوری پاکستانی قوم اور پاک افاج نے بڑی جو برپورا انداز میں نوٹس لے لیا ہے اور کشمیر کی آزادی کا مرحلہ جو ہے وہ آزادی کے آخری حصے سے گزر رہا ہے کشمیر انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگا